ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جتنے ہی میرے فرنڈ چینل کو نیو دیکھ رہے ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ نئی نیوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹائم مل سکی آپ کے دوستو ٹویلت کے ریزلٹ کے بعد اور آپ کے نیٹ کے اگزام کے بعد آسے کون کون سے کورسز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں یہ کورسز دوستو ان شوڈنٹ کے لیے دیے گئے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہمارے نیٹ میں جو مارکس ہیں وہ کم آئیں گے یا پھر ایسا جو ڈروپ نہیں کرنا چاہتے وہ شوڈنٹ ان کو دیکھ سکتے ہیں ایسے کورس ہے دوستو جو آپ کا فیوچر شکیور کر سکتے ہیں اور آرام سے آپ چالیس ہزار سے پچاس ہزار کی سیلری آرام سے لے سکتے ہیں چلتے ہیں بینہ سمیہ گوائے ہماری پی ڈی ایف کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے کورسز ایویلیبل ہیں بی ایسی ریڈیو گرافی بی ایسی اپٹومیٹری بی ایسی سائیکولوجی بی فارمیسی بی ایسی اوڈیولوجی یہ دوستو وہ کورسز ہیں جن سٹوڈنٹ کو بلکل بھی نہیں پتا ہوتا اور ہندرڈ میں سے بلکل 2% لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کورسز رہنے والے ہیں وہ کتنے یونیک ہے اور کتنے اچھے ہیں اب بات کرتے ہیں بی ایسی فورنسک سائنس کی بی ایسی کارڈک پرفیوزن کی اور بی ایسی فیجیشن ایسیسٹینٹ کی یہ دوستو آپ کو بلکل اچھے طریقے سے کولیج میں اور گورنمنٹ کولیج کون سے ہیں پرائیویٹ کون سے ہیں کتنی فیس ہے ان کی جانکارے بھی آپ کو سمیہ پر مل جائے گی تو آپ ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور بھی بہت میڈیکل کے کورسز ہیں جو ریلیٹڈ دیے گئے ہیں پہلے بھی ویڈیو اپلوڈڈ کی گئی تھی کہ کون کون سے ایسے کورسز ہے ٹویلت کے بعد حالانکہ اگر آپ ڈروپ کرنے کی سوچ رہے ہو تو دی بیسٹ ہے ایک مکہ اور دینا چاہیے ادھر وائز اگر فیملی کنڈیشن اور ادھر سرکمسٹانسز ایسے ہیں اگر آپ ڈروپ نہیں کرنا چاہتے تو یہ ایسے کورسز ہیں جہاں سے آپ آرام سے تین سے چار سال کی ڈگری پرابت کر کر اچھی جو پروفائل لے سکتے ہیں تینکیو سو مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہند جائے بارت